اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں شواروہ جس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہم لیں گے فور ٹیبل سپون مایونیز اس کے ساتھ میں نے یہ فریش گارلک جو ہے یہ میں نے کھا لیا ہے جاپ اور یہاں اس کو آپ کوٹ لیں تو فریش گارلک کے تقریباً یہ پانچ کلو ہیں تو لازمی فریش گارلک کھی لیجے گا پیس نہ لیجے گا اس کے بعد یہ میرے پاس ہے نمک ہے وان ٹی سپون ہے اور یہ ہے جی لال مرچ وان ٹی سپون وان ٹی سپون ہلزی ہے وان ٹی سپون پیپرکا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون ہے جی میرے پاس سینیمن پاوڈر جو کہ دارچنی کا پاوڈر ہے اور جی وان ٹی سپون ہی میرے پاس کالی مرچ ہے وان ٹی سپون ہے یہ سکھا دنیا اور زیرے کا پاوڈر وان ٹی سپون ہے جی لسن پاوڈر وان ٹی سپون ہے جی انین پاوڈر اور یہ وان ٹی سپون ہی میرے پاس دادر مرچ ہے اور یہ ہے جی میرے پاس اوریگانو شوہرما کے لیے بیسیکلی چکن پرس پیس یوز ہوتا ہے لیکن میرے پاس ایسے یہ اس کے سلائس ہوئے ہیں سٹریپس اور میں یہی یوز کروں گی چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چکن کو بول میں ڈال دیتے ہیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے لسن پھر میں اس کے اندر ڈالوں گی ساری مایونیز اور اس کے بعد میں اپنے سارے سپائسز ڈال دوں گی مایونیز کے بعد اور اس کے بعد میں ڈال دوں گی آدھا لیمون میرے پاس کی آدھا لیمون ہے پھر میں یہ ڈال دوں گی میں نے اس کے اندر اس کے اندر میں نے لیمون نچوڑ دیا بھی سے بالکل اچھی طرح میں مکس کر لوں گی اچھی طرح اچھی طرح اسے میں مکس کر لوں گی یہ میں نے بلکل اچھی طرح اسے مکس کر دیا ہوئے آپ دیکھ لیں اور میں اس کو تقریباً چھوڑ دوں گی چار گھنٹے کے لیے کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم ہے کم سے کم بھی اسے چار گھنٹے کے لیے چھوڑنے زیادہ سے زیادہ اسے اوورنائٹ آپ لوگ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تقریباً تین گھنٹے میرینیشن کے بعد اس کی شکل کچھ ہوں ہے وہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکے لیکن مور فلیورز کے لیے آپ اسے زیادہ دے رکھیں ہاں جی بابا آپ کو چاہیے ایک پیاز اور اس پیاز کو آپ نے سینٹر سے زیادہ کر لینا ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے پیاز کو سینٹر سے زیادہ کر لیے اگر آپ کے پاس زیادہ بڑی خیز کا پیاز ہے تو وہ لے لیں نہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے ہاں جی یہ جی میری بیٹنگ پریس کے نیچے میں نے بچھا دیا فائل پیپر اور اس کے اوپر یہ میں نے ایک پیپر بچھا دیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر آپ کو لے سکتے ہیں نہیں تو کوئی بھی کاپی کا کاغذ وغیرہ کچھ بھی آپ کو لے لیں یہ رکھا سینٹر میں پیاز اور اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی اپنے یہ سٹیکس ایک یہ چیز کے ساتھ یہ آپ نے یہ سائز جو نا یہ سائز کی نیچے رکھنے ایسے ہی میں یہ جار سٹیکس دکھاؤں گی آپ دیکھیں یہ جار سٹیکس لگئی میں یہاں سے سی جار سٹیک لگئی میں یہ پیاز رہنا وہ اسے سٹک کر لے گا اور اس کا بہت اچھا فلی براتا ہے اب میں اس کے اوپر لگاؤں گی اپنا چیکن اب آپ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے اگر چاروں میں آ جائے تو چاروں میں یہ تو دو میں آ رہا ہے تو دو میں دین میں آ رہا ہے دین میں آپ ڈالتے جائیں ایسے یہ سارا چکن آپ نے اس کے اوپر ڈالنے میں ڈال کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ سارا چکن اس کے اوپر لگ گیا اس کے اوپر لگا دیا ہوا ہے اب آپ نے یہ جو آپ کا آدھا پیاز تھا نا وہ اس کے اوپر لگانا ہے چاروں کو کٹھا کر کے میں آپ کو لگا کر دیکھا ایسے دیکھیں یہ پیاز میں نے اوپر لگا دیا اس سے یہ ہوگا یہ گر رہے گا نہیں یہ سیکیور رہے گا سارا اب ہم اسے ریپ کرتے ہیں میرے پاس اسی طرح کا یہ کوئر پیپر ہے میں اسی سے پہلے سے ریپ کروں گی اچھی طرح اس کے سائیڈوں پر ایسے کر کے سارا لگا دوں گی ہاں جی میں نے اس کو سارا ریپ کر دیا اب اس کے اوپر ایک دفعہ میں فائل پیپر سے سے ریپ کروں گی یہ دیکھیں جسے اچھی طرح سے میں نے کور کر دیا ہاں جس پر سے بھی اسے اچھی طرح سے کور کر دیا ہاں سارا میں نے شوار میں اب میں اس کو رکھوں گے اپنے آون میں آون کو میں نے کر دیا ہے جی 425 پر پری ہیٹ کر دیا ہے اس کو میں رکھوں گی اندر 50 منٹ کے لیے میں اپنے آون کی سب سے نیچے والی ٹری بیس کو رکھوں گی یہ جی میں نے اسے رکھ دیا ہے اور اب میں اس کو آون کو بند کر دوں گی 50 منٹ کے لیے میں نے اس کو بھی ٹائمر سیٹ کر دیتی ہوں 50 منٹ کے بعد میں اچھا جی اس دوران میں نے کچھ ویجیٹیبلز کٹنگ کر دیا جس میں پیاس ہیں ٹیماتر ہیں لیٹس ہے اور یہ ہے ریڈ بیل پیپر ہے میں نے کٹنگ کر دیا آپ کو اس کے علاوہ جو بھی سبزی پساند ہو وہ ڈال دیجئے گا اندر اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈالوں گی ٹوکمبر کا پیکل میں اور یہ جتی زیر میں وہ بن رہا ہے جتی زیر میں ہم لوگ اپنے ویجیٹیبلز وغیرہ کٹ کر لیں گے 50 منٹ ہو چکے ہیں 50 منٹ ہونے کے بعد میں نے اس کو بھائی نکال دیا ہے اس کا آنین نیچے سے بہت زیادہ کارمیل آئیز ہو گیا ساپٹ ہو گیا ہوا ہے وہ اچھا ٹیچ بہت ہو شروع ہے اب میں اسے اوپن کرتی ہوں یہ دیکھیں گے میں اسے اوپن کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی کول پاک چکا ہے لیکن پھر بھی میں اس کو نہیں یہ براؤن کلر لانے کے لیے اب میں اس کو اوون میں رکھوں گی 25 منٹ کے لیے بغیر کور کی ہوئے کھولا چھوڑ کے انین کیراملائز ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں یہ یہ کافی سوفٹ ہو گیا انین تو اس کی وجہ سے وہ کھڑا نہیں ہوں تو اب میں اس کو انڈرپ ایسے ہی رکھوں گی تقریباً بجسمنٹ کے لیے تاکہ یہ چکن سارا براؤن ہو جائے ٹیمپریچر میرا وہی ہے دیکھیں اوون ٹائم ہون کر دیں گے 25 یہ بجسمنٹ کے بعد ملتے ہیں یہ دیکھیں جی مشوار ماں کا چکن ریڈی ہے اور یہ انین دیکھیں جی بہت اچھی در آم براؤن ہو چکے کراملائز ہو گیا ہو ہے یہ دیکھیں جی مشوار ماں کا چکن ریڈی ہے اور یہ انین دیکھیں جی بہت اچھی در آم براؤن ہو چکے کراملائز ہو گیا ہو ہے اسے اوپر سے ہولڈ کر کے اسے ایسے سے کٹنا چکے کریں سارا نیر کے تک اسے سائیڈ سے بھی اسے اپنے سے سارا کر دیں دیکھیں سلائس میں اور جو پھر اس کے اوپر لگا ہوا رہ جائے گا وہ آپ چوپر پہ رکھ کے اسے آپ نے سلائس میں کٹ لینے لیکن ابھی میں ایسے ہی کٹیں گے پھر تکیں گے پھر میری پاس یہ ہے ہوڑ ویڈ فا نشوار ماں بریڈ آپ کی پاس خوئی بھی ہے دوسری جو پیٹا بریڈ ہوتی ہیں وہ دوہ ہو لے لیں یہ ہے جی میرا مٹیریل اور یہ ہے جی میرا سیلڈ اب میں سے لگانا شروع کرتی ہیں سب سے پہلے جی میں اپنی بریٹ کے اوپر لگاؤں گی ساس کے اوپر رکھوں گی میں چکن اس کے اندر رکھوں گی میں جی ساری ویڈیٹی بلس اور جیس کے ساتھ میں رکھوں گی یہ پیکل پیکل بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور اس کے اوپر جی میں ڈال دوں گی یہ ہے جی میرے پاس گریگ فیتہ ساس ہے یہ ڈال دوں گی اور جی میرے پاس یہ ہے اور ان سپائسی ٹھیک ہے جی اب میں اسے ریپ کر دوں گی اچھا ٹھیک ہے یہ ہے جی میری گریل مشین اب میں اس کے اندر گریل کر دوں گی ایک منٹ کے لیے یہ آن ہو گیا اوپر سے موسیقی موسیقی موسیقی